سال دو جار پچاس تک سونا ہو جائے گا پچیس ہجار روپے تولا جی ہاں دوستو بلکل صحیح سونا آپ نے دوستو ورطمان کے سمیہ میں سونے کا باؤ کافی وڑ چکا ہے عام آدمی کے لیے سونا خریدنا کافی مشکل ہو چکا ہے بھارت میں لوگ جتنا سونا پہنتے نہیں ہے اس سے زیادہ سونا دہیز میں دے دیتے ہیں یہ ایک فیکٹ بات ہے اور اس لیے بھارت میں سب سے زیادہ گولڈ لوگوں کے پاس میں موجود ہے لیکن آنے والے سمیہ کی بات کرے تو سونا ایک دم سستہ ہو جائے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں آج سے 29-30 سال کے بعد کی اور اس کے پیچھے جو کارن موجود ہے وہ آپ خود بھی جانتے ہیں آئیے بڑی باریکی سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر کیوں آنے والے سمیہ میں سونا اتنا سستہ ہو جائے گا سب سے پہلے ہمارے سوال کا جواب دیجئے کہ بھارت میں سونے کو پرباویت کرنے والے کارن کیا ہے مانگ اور سپلائے دوستو سونے کے باو کو اس کی مانگ اور سپلائے سب سے زیادہ پرباویت کرتی ہے اگر مانگ سے زیادہ سونا سپلائے ہوتا ہے تو سونے کی قیمت گڑتی ہے اور سپلائے سے زیادہ سونے کی مانگ ہونے پر دیش میں سونے کی قیمتیں بڑھتی ہے ورطمان سمیہ میں بھارت میں تیوار سادی یا صبح دن پر سونے کی خوب کرداری ہوتی ہے لیکن کووڈ کی استطی میں لوگوں کے لیے سونا کردنا مشکل ہو چکا ہے لوگ بینہ ضرورت کے گولڈ میں نیویس نہیں کر رہے یا تو سیویت سنکیہ میں گولڈ خرید رہے اپنے ضرورت کے نصار کہنے کا مطلب ہے کہ سونے کی مانگ گھٹی ہے اور اس لیے قیمت میں استھرتہ دیکھنے کو مل رہی ہے یا سونے کی قیمتیں گھٹ رہی ہے اچھا تو اب سونے کی مانگ بھی دو طرح سے بڑھتی ہے ایک تو نیویس کے روپ میں اور دوسرا سادی ویوام ہے فیزیکل گولڈ کی خریداری کے روپ میں سونے میں نیویس تب ہی ہوتا ہے جب سنکٹ کی استطی پیدا ہوتی ہے جیسے کی ماں ماری یا یود کی استطی ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کی استطی میں سونے کا باؤں لگ بگ پچپن ازار روپے پرتی دس گرام کی آس پاس پہنچ گیا تھا یا پھر جب بھی بینک کی ویازداریں کم ہوتی ہے شیئر مارکٹ میں ارس تھیرتایا سستی ہوتی ہے تو یہ بھی گولڈ کو پرباویت کرتی ہے ابھی کی سمیے کی بات کرے تو کورونا ماں ماری لگ بگ ختم ہونے کی گگار پر ہے شیئر مارکٹ بھی نیویس تب کو بم پر ریٹن دے رہا ہے اور دوستو آکڑے بتاتے ہیں کہ آم آدمی بھی ابھی شیئر بجار میں اپنے پیسے کو لگا رہا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو اچھا خاصا ریٹن مل رہا ہے دوسری اور بیٹکوئن جیسی کرنسی نیویس تب کو لبا رہی ہے اور یہ سبھی فیکٹر آنے والے سمیے میں لوگوں کے نیویس کو سونے سے ہٹا کر انہیں چیزوں میں ڈائیورٹ کریں گے جیسے جیسے ان فیکٹر کی سنکھیا بڑے گی ویسے ویسے سونے کی ویلیو کم ہوتی جائے گی اچھا تو بات کریں سونے کی مانگ کی تو آنے والے سمیے میں گولڈ کی مانگ اس لیے بھی کم ہوگی کیونکہ ورطمان سمیے کی پیڑی سونے کو پہننے میں کم روچی رکھتی ہے جیہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی دادی پر دادی کے پاس میں جتنا سونا ہوا کرتا تھا اور جتنا سونا وہ پہنتے تھے اتنا آج کی مہلائے اپنے پاس میں کم سونا رکھتی ہے یا پھر کم پہنتی ہے آج کل کی مہلائے اور لڑکیا سونے کی تلنا میں آرٹیفیشیل گہنوں کو جیادہ محتوہ دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اور اس سے پتا چلتا ہے کہ آنے والے سمیے میں سونے کی مانگزوہ کم رہ سکتی ہے اچھا تو وہیں دوسری اور سونے کو سرکار بھی اسٹور کر کے رکھتی ہے جسے کی سنکٹ کے سمیے میں وہ دیس کے کام آسکے یو ایس فیڈرل بینک اور بھارت کی ریزر بینک آف انڈیا اس کا سب سے بڑا اداران ہے یہ بینک پیسوں کے ساتھ میں گولڈ کو بھی ریزر کر کے رکھتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر گولڈ کا ریزر بڑھاتی بھی ہے جب بھی یہ بینکیں اپنی گولڈ کی ہولڈنگ کو بڑھاتی ہے تو سونے کی قیمتیں بڑھتی ہے دیس میں جب بھی آپ اتکال کی ستتی آتی ہے تو یہ اپنا ریزر گولڈ کا جو ریزر ہے اس کی ہولڈنگ کو بڑھاتی ہے لیکن برطمان کے ستتی کو دیکھتے ہوئے یہ ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے سمیے میں لمبے سمیے میں سونے کی مانگ کم رہے گی اور جس سے کی سونے کا پاؤ جو ہے پچیس یا بیس جار روپے پرتی طولہ کے آس پاس رہ سکتا ہے اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ خود اس کا سروے کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ دس مہیلہ یا پھر ینگ جنریشن کی لڑکیوں کو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا آنے والے سمیے میں وہ سونے کے گینے پہننا یا پھر رکھنا پسند کریں گی زیادہ تر نئی پیڑے کی مہیلہ اور ینگ جنریشن کی لڑکیا آرٹیفیشل جویلری کو زیادہ مہدوہ دیتی ہے اور اس سے یہ بات تا ہے کہ آنے والے سمیے میں سونے کی مانگ کم رہ سکتی ہے کیونکہ آرٹیفیشل جویلری کی طولنا میں سونا رکھنا بھی مہنگا ہے اور کھردنا بھی مہنگا ہے اس کے پاؤ اور آرٹیفیشل جویلری کے پاؤ میں کافی فرق ہوتا ہے دوستو ایسے میں لمبے سمیے کے انترال میں دیکھا جائے تو سونے اور چاندی کی مانگ کم رہے گی جس کی وجہ سے سونے اور چاندی کی مانگ کے ساتھ میں اس کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے امید ہے آپ کو جانکاری پسند آئے ہوگی اپنے دوستو مطروں کے ساتھ میں اس وڈیو کو جرور سیئر کیجئے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سونے چاندی کے باؤ میں کمی آنی چاہیے تو آپ اس وڈیو کو جرور لائک کیجئے گا تنیواد چہند